ہیلو اسلام علیکم کیسے آپ سب میری یوٹیوب فیملی میٹ کرتی ہوں گے آپ سب خیر خیریت سے ہوں گے تو ابھی صبح کے بچ رہے ہیں نور بائی کا موسم آپ کو میں دکھاتے چلوں کہ ابھی تک تو یہاں پہ سردی کا کوئی نام و نشان یہ چلے چلتے ہیں نیکسٹ روٹین کی طرف تو جی آج ہم نے جانا تھا آوٹنگ پہ تو یہ ہے میرے مامو کا بیٹا تو اس کا بھی ایک یوٹیوب چینل ہے جس کا نام ہے لائف احمد زاہید تو آپ سب اس کے چینل کو بھی ضرور سبسکرائب کیجئے انٹرٹینمنٹ ویڈیوز اس کے چینل پہ ہوں گی اور اپنی ڈیلی روٹین کے بارے میں یہ آپ کے ساتھ شیئر کرے گا نیکسٹ ہم آپ کو بتایا تھا کہ آج سنڈی ہے تو ہم باہر آوٹنگ پہ گئے تھے کچھ ہم نے ایک دو جگہ ویزٹ کرنی تھی وہ جگہ ویزٹ کرنے کے بعد ہم نے کہیں اور بھی جانا تھا وہ بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں تو جناب یہ ہم ایک سوسائٹی ویزٹ کرنے کے لیے آئے تھے اس کے بعد ہم ایک اور سوسائٹی میں آئے جو کہ میرے ماموں کا گھر بن رہا تھا وہ دیکھنے کے لیے آئے تھے اور یہاں پہ سائٹ پہ جناب ویڈیوز وغیرہ چل رہی ہیں میرے بھائی کی کزنز کی اور یہ ہم کسی ریالیٹیف کی طرف آئے تھے واپس جا رہے ہیں تو یہ جو آپ ڈرس دیکھ رہے ہیں یہ ڈرس میں نے آج ویئر کیا ہوا تھا یہ ڈرس تھا لیم لٹ سے ان کی جو کیمریک کولیکشن فرسٹ کیمریک کولیکشن وینٹر آئی ہے اس کے ساتھ تھا شیفون دو بٹا اور یہ ٹو پیس ڈرس تھا اس کی پرائز تھی ٹو تھاؤزن نائنٹین نائن تھی اور اب ہم بنانے لگے ہیں چکن فرائی کرنے لگے ہیں اس کے لیے میں نے لیا ہے ون کےجی چکن لیا ہے اس کے اندر جتنے کرٹ لگے ہوئے آپ نے دیکھے ہیں اور یہ سب سپائسیز ہیں اور یہ ہے جنجر گارلک اور لیمن تو میں اب بتاتی ہوں کیسے بنانا ہے فرسٹ اف آل ہم نے تو یہاں پہ لیا ہے ون ٹیبل سپون سوکہ دھنیا اور زیرہ لیا ہے اس کو جسٹ ہم نے تھرٹی سیکنڈز کے لیے فرائی کرنا ہے بہت زیادہ نہیں کرنا تھرٹی سیکنڈز میں ہی اس کی اتنی پیاری خوشبو آئے گی کہ پورا گھر مہک جائے گا تو جی یہ فرائی کرنے کے بعد ہم نے اس کو ہلکا سا گرینڈ نہیں کرنا بس ہلکا سا ہم نے اس کو ہونا اس ٹائپ کا کر لینا ہے یہ دیکھیں ایسے بالکل اس کے بعد جو ہمارا چکن تھا اس کو ہم نے دیپ فرائی نہیں کرنا اس کو ہم نے اونلی ٹو منٹس کے لیے فرائی کرنا ہے یہ آپ دیکھتے جائیں کیسے میں فرائی کر رہی ہوں اور آپ دیکھ رہے ہوگے کہ اس کے اندر کٹ لگے ہوئے ہیں کٹ آپ نے لازم لگوانے ہے اور یہ ون سائیڈ ہوگی تھی سیکنڈ سائیڈ میں نے اب کی ہے اور اس کے بعد یہ کرنے کے بعد میں نے اس کو پلیٹ میں نکال لیا ہے اور یہ دیکھیں جو اس کے کٹ لگے تھے وہ کس طرح آپ کو شو ہو رہے ہیں نیکسٹ جو ہمارے پاس ہم نے ایک پیالی لیا ہے دہیں اس کے اندر جو ہم نے زیرہ اور سکہ دنیا ڈالا تھا وہ کیا تھا اس کو فرائی کیا تھا وہ ڈال دیا ہے اس کے بعد یہ جو چکن آپ دیکھ رہے ہیں اس کو ہم اس کے اندر جو بھی مارنیٹی مٹیریل اس کے اندر ڈالیں گے اچھا تو اس کے اندر ہم نے زیرہ اور سکہ دنیا ڈالا اس کے بعد ہم نے ون ٹیبل سپون رڈ چیلی ڈالی ہے جتنا آپ کو ٹیسٹ چاہیے اس کے بعد ہم نے تھوڑی اس کے اندر ہلدی ایڈ کر دیا ہلدی ایڈ کرنے کے بعد جو نیکسٹ انگریڈنٹ میں نے اس کے اندر ڈالا تھا وہ تھا گرم مسالہ گرم مسالہ وہ میں نے بہت زیادہ گرم مسالہ نے ڈالا تھوڑا سا میں نے اس کے اندر چارٹ مسالہ ڈالا تھا ون ٹیبل سپون میں نے اس کے اندر گارلک اور ون ٹیبل سپون میں نے اس کے اندر جنجر ڈالا تھا اور اس کے بعد میں نے اس کے اندر شان کا نیشنل والوں کا ڈالا تھا ٹکا پاودر جو ہے ان کا وہ ڈالا تھا اور یہ ساتھ میں نے اس کے اندر تری لیمنز سکویز کر دیا تھا کیونکہ لیمن سے ہی تو ٹیسٹ آتا ہے اور یہ آپ دیکھ رہے ہیں لیمن میں اس کے اندر ڈال رہی ہوں اور یہ بہت سپائسی بنے گا بہت ٹیسٹی بنے گا آپ ایک دفعہ اس کو ضرور ٹرائے کیجئے گا آپ کہیں گے واقعی اور بہت زیادہ یہ مطلب کہ بہت زیادہ اس پر ٹائم نہیں لگتا بہت جلدی سے یہ سب بن جائے گا اچھا یہ ڈالنے کے بعد ہم نے یہ دیکھے یہ ٹکا مسالہ چکن ٹکا ہم نے مسالہ اس کے اندر ڈالنا ہے میں نے آپ کو پہلے ہی بتایا تھا کہ نیشنل والوں کا ہم اس کے اندر یہ میں نے نا ون اینڈ ہاف سپون ڈالا ون ٹیبل سپون میں نے پہلے ایڈ کر دیا تھا وہ ڈالا ہے اس کے بعد ہم اس کو مکس کر لیں گے اور مکس کرنے کے بعد یہ دیکھیں اس کا وہ کلر نہیں آیا جو کلر میں چاہ رہی تھی نا تو اس کے پھر میں نے اس کے اندر تھوڑی سی ہلتی بھی ایڈ کی لیکن پھر بھی وہ کلر نہیں آیا اس کے بعد میں نے اس کے اندر فوڈ کلر ڈال دیا فوڈ کلر ڈالنے کے بعد یہ دیکھیں اس کو اس طرح کریں گے اور یہ جو بچ میں کٹ لگائے ہوئے ہیں ان کے اندر ہم اچھی طرح سے اپنا چکن وہ جو میرینیٹڈ ہمارا ہے یہ سارا مٹیریل یہ اس کے اندر ہم ڈیپ ضرور کریں گے یہ دیکھیں جیسے کہ میں کر رہی ہوں یہ سارا ہم نے ایسے کرنا ہے تاکہ اندر تک سپائسز ہمیں کھانے میں اندر تک سپائسز ملے نا تو یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ کیسے یہ ہو رہا ہے یہ بہت ایزی ریسپی ہے آپ سب اس کو ضرور ٹرائی کیجئے گا یہ بس آپ دیکھ رہے ہیں پہلے تو میں نے اس کے اگر آپ کو میری یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو مجھے آپ ضرور بتائیے کہ میں آپ کے ساتھ اور بھی لوگز شیئر کروں گی ان کے اندر اپنی ریسپیز بھی ضرور شیئر کروں گی یہ دیکھیں ہم نے پہلے اس کو ٹو منٹس جو فرائی کیا تھا اس کی وجہ سے ہمارا چکن اندر سے تھوڑا کچھا نہیں رہے گا کیونکہ پہلے ہی ہم نے اس کو پری فرائی کر لیا تھا ٹو منٹس کے لیے اور بہت زیادہ ہم نے اس کو زیادہ فرائی نہیں کر کرنا تو جیسے کہ یہ آپ دیکھیں ہم نے اس کو مارینیٹ کر لیا ہے اور اب ہم اس کو فرائی کرنے لگے ہیں یہ ہم نے ایسے اس کو رکھ لیا ایسے فرائی کریں گے اس کو ہم ون بے ون اس کے اندر ڈپ کرتے جائیں گے بہت زیادہ اوئل نہیں لینا ہم نے بس ایک کپ اوئل لے لیں ایک یا ون اینڈ ہاف کپ اوئل آپ نے لینا ہے اور یہ ڈالنے کے بعد اس کا کلر کیا سے فرائی ہوگا سب میں آپ کو یہ دیکھیں ابھی میں نے اس کے سائد جو تھی چینج کر دی تھی سائد چینج کرنے کے بعد اس کا جو کلر آ رہا ہے وہ آپ کے سامنے ہے اور یہ ہے ہمارا ڈیلیشیس سا چکن آپ کو میری ویڈیو ضرور پسند آئی ہوتا ہے سبسکرائب کیجئے